موسیقی پانڈرم مندر سے پال کی آتھا نکالی گئی مکہ منتری صدرامیہ کے بجٹ پوشل کی خوگی پرکشا پیناٹ کا سرکار نے کروڑوں روپے کے بٹکوائن کھوٹالے کی جانچ کے لیے ایس آئیٹی کا کیا گٹھن بومے نے سرکار کو بتایا الوپریہ ایم سی پی کے نئے دفتر میں پہنچے عجید پوار کاریکرطان نے کیا بھویس فاغت یونیفارم سیویل کورٹ سے مسلمانوں کو باہر رکھا جائے سماچاروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سماچار وستار سے پہلے سماچار ستھانیہ بیدر شہر میں پچھلے کچھ دنوں سے پرانے شہر کے وارڈ نمبر نو میں وکاس کاریوں کو لے کر گھماستار مچا ہوا ہے جا اس شیطر کے وکاس کرنے کا دعویہ وارڈ کاؤنسلر کر رہے ہیں تو وہی سوشل میڈیا پر یہاں بھی دعویہ کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کشیطر کی ستھیتی کو چلانے سے کارے کیا گیا ہے اس معاملے میں آج اس شیطر کا دورہ کر ستھیتی کا اجائزہ لینے سے پتا چلا ہے کہ کشیطر کی نالیاں گندگی سے لیس ہیں اور جگہ جگہ کچھرے کے امبار لگا ہوا ہے جبکہ نگرصبہ کے ادھکاریوں نے دعویہ کیا ہے کہ شہر میں بارش کے موسم کے لیے سبھی نالیوں میں سے گندگی کو نکال کر پانی کو بہانے کے لیے راستہ صاف کیا گیا ہے لیکن کشیطر کی گراؤنڈ حقیقت کچھ اور ہی بیعہ کر رہی ہیں کشیطر کے لوگوں کی شکایت ہے کہ نالیاں گندگی سے بھر جانے سے بارش کا پانی سڑکوں پر اتر آتا ہے جس سے چلنے پھرنے میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں نگرصبہ ادھکاریوں کو ستھل پر جا کر جائزہ لینا چاہیے کیمرمن سنتوش کا کبریج شاوانماس کے حج دوسرے دن شہر کے پانڈرنگ مندر سے ایک پال کی نکالی گئی جو شہر کے مکھے مالگ سے ہوتے ہوئے شاہگنج میں جا کر سماکت ہوئی اس دوران شدالوں کے لیے پرساد آدی ویترن کیا گیا آج شاہ میں شاہگنج میں دہی ہانڈی کارکرم کا آئیو جن کیا گیا جس میں سیکڑوں بھگتوں نے بھاگ لیا کیمرمن پرشنہ کا کبریج اب سماچار راج جگی جیسے ہی ویتر منتری کے روپ میں مکھے منتری صدرامیہ کے چودے بجٹ کی اُلٹی گنتی شروع ہو رہی ہے سبھی کی نگاہیں لوگوں سے کی گئی گیارنٹی کو پورا کرنے اور ویتی سمجھداری دکھانے کے لیے انبھاوی نیتا کے قدموں پر ہے حالانکہ صدرامیہ کو اردھوستہ کی اچھی سمجھ کے لیے جانا جاتا ہے لیکن یہ ان کے راج نیتی کریئر کا اب تک کا سب سے کٹھن بجٹ ثابت ہو سکتا ہے کانگریس کے چناؤ پرباری کا نیترتو کرتے ہوئے انہیں اتنی آزادی نہیں تھی کیونکہ پارٹی نے چناؤ جیتنے کی چمتہ میں لوگ لبھاون گھوشنائی کی ایک شنکھلا بنائی اور انہیں ایک خاکا سوپا جسے اب انہیں پورا کرنا ہے لیکن سرکار پانچ بادوں کو پورا کرنے اور انہیں چناؤی راج جو میں ماحول تیار کرنے کی جلدی میں ہے سچائی، بنیادی ڈھانچے سڑکوں، کرشی، بجلی اور انہیں کشیتروں جیسے مکھی کشیتروں کی اپیکشہ نہیں کر سکتی اس سے وپکش کو یہ آروپ لگانے کا موقع مل جائے گا کہ پارٹی کے راج نیتی کے اجنڈے کے کارن وکاس پچھر گیا ہے راج سرکار کے ویتیز ستھی جو پچھلے تین ورشوں میں ماہواری کے کارن پربھاویت ہوئی تھی اگر موسم کے دیوتا دیالو نہیں ہوئے تو یہ اور پھی دباو میں آ سکتی ہے مونسون میں اور دیری سے سوکھے جیسی ستھیتی پیدا ہو سکتی ہے جسے راج کو اس سے نپٹنے کے لیے ایک یوجنا بنانے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا سنگیر ڈھانچے میں راج کے پاس سیمیت سنسادن ہے اور پادک شلک، سٹام شلک اور بجلی شلک پڑھانے کے علاوہ انیس سنسادن جھٹانا مشکل ہے اسے اُدھار لینے کے لیے کیندر یا آر بی آئی کی اور دیکھنا پڑتا ہے حالانکہ اگر کیندر چاول دینے سے انکار کرتا رہا یا اپنا پرس سخت کرتا رہا تو یہ کنارکہ کو اور ادھک پریشانی میں دھکیل سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے وعدوں سے بندھا ہوا ہے اور اسے راج کوشی اُتردائیت اور بجٹ پرابندن ادھنیم کا بھی پالن کرنا ہوگا پارٹی کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ادھار پر نربھر رہنا وپکش کو گولہ بارود پردان کر سکتا ہے اور خرابتی پرابندن کی اور جنتہ کا دھیان آکرشت کر سکتا ہے راجکروں میں وردی نہیں کر سکتا ہے یا لوگوں پر اترک بوجھ نہیں ڈال سکتا ہے کیونکہ وہاں لوگ سبھا چناؤں سے پہلے feel good فیکٹر کو جیویت رکھنے کی امید کرتا ہے اور پنچائت اور سنسدی چناؤں میں بھاجپا کے خلاف anti-incampusive factor کا اوپیو کرنے کا اچھک ہے کناٹ کا ایک پرگتی شیل اور سمرد راج مانا جاتا ہے جو اچھے ویدیشی نیویش کو آکرشت کرتا ہے اور وکاس کا دھیان رکھے گا اور راج کو اپنے سنسادھنوں کا نیویش کرنے کی کوئی آوشتہ نہیں ہے پرسید ارثشاستری پروفیسر ستی کے رینوکاچیاری نے کہا کہ وعدوں کو لاغو کرنے کے لیے ساٹھ ہزار کروڑ روپے جو ٹانا مشکل ہے کیونکہ لمبے سمید میں ارثشاستہ پر اس کے اپنے پرباہ ہوں گے راج سرکار نے کروڑ روپے کے بٹکوائن گھوٹالے کی جانچ کے لیے ایک وشیش جانچ دل ایس آئیٹی بنانے کے آدیش جاری کیے ہیں جس نے پچھلے بھاجپا سرکار کو اس آروپ سے ہلا کر رکھ دیا ہے کہ اس کے کچھ منتری اور ورش پولیس ادھکاری اس ماملے میں شامل تھے کانگریز جو اس سمیں وپکش میں تھی کہا تھا کہ اگر وہ ستہ میں آئی تو وہ بھاجپا شراشن کے دوران ہوئے بٹکوائن گھوٹالے سہیت سبھی گھوٹالوں کی جانچ کا آدیش دے گی ایس آئیٹی راجع کی پرمک جانچ ایجنسی آپرادھیک جانچ ویبھاگ سی آئیڈے کے انترگت آئے گی سرکار کے اس قدم کو ان کئی ماملوں کی دوبارہ جانچ کیا دیش دینے کی دشاں میں دشاں میں پہلا قدم مانا جا رہا ہے دیروں نے پچھلے سرکار کو مشکل میں ڈال دیا تھا پورو مکہ منتری بسوراج بومے نے کہا کہ کناٹکا میں سدھرامیہ کے نیترت والی کانگریز سرکار ستہ میں آنے کے دیڑھ مہینے کے بھی تر ہی آلوک پرییک ہو گئی ہے کیونکہ وہ متداتوں سے کیے گئے وعدے کے انسار پانچ گارنٹیوں کو لاغو کرنے میں بفل رہی ہے بومے نے کہا یہ پہلے بار ہے کہ کوئی سرکار بہت کم سمیں میں آلوک پریہ ہو گئی ہے پیدھان بندل کے دونوں صدروں کے سنیوکت ستر میں راجپال تھاورچن گہلوت کے ابھی بھاشن کو نیرس بتاتے ہوئے بومے نے کہا کہ راجپال کے بھاشن میں کوئی امید نہیں تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار کے پاس وکاس کے مورچے پر دشا کا ابھاو ہے انہ بھاگیا یوجنہ کو لے کر سرکار پر نشانہ ساتے ہوئے بومے نے کہا کہ چناغ سے پہلے کانگریس نے بی پی ایل پریواروں کو پرتی وکتی پرتی مہا دس کلو چاول اپلک کرانے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا حالانکہ کینڈر پانچ کلو چاول مفتر مہیاں کرا رہا ہے لیکن راج سرکار اس کا ذکر تک نہیں کرتا کیونکہ اسے شرمہ رہی ہوگی گرہ جوتی یوجنہ کو لے کر سرکار کی آلوچنا کرتے ہوئے بومے نے کہا سرکار نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس میں ہر پریوار کو ہر مہینے دو سو یونٹ مفت بجلی دینے کا وعدہ کیا گیا لیکن بعد میں سرکار نے کہا کہ وہ ایک سال کی عوصد بجلی خپت لے گی اور عوصد اپیوگس سے دس پرتیشت ادھیک تک مفت بجلی دے گی یہ ایسی سرکار ہے جو اپنی زمیداری سے بچ رہی ہے اور راجپال کے بھاشن کا کوئی مطلب نہیں ہے روکتے ہیں سماچاروں کا سلسلہ لیتے ہیں چھوٹا سبریں جلدوٹیں گے برے کی بات نور ایڈکیشن ٹرسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اینڈ بی ایڈ کالیج بیدر ریکارگنایزڈ بائی ان سی ٹی دیل ہی اینڈ ایفیلیٹڈ ٹو گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا ایڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک یئر ٹو تھو تھوزن ٹونٹی 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 تری ویششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراپ کرنے کے لیے نور ایمیڈ اینڈ بی ایڈ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراپ کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ اینڈ بی ایڈ کالیج شاپور گیٹ بیدر فور نمبرز ڈبل نائن فور فائی ٹو ایٹ تری نائن ٹو زیرو ایٹ فور ایٹ ٹریپل ٹو وان ٹو نائن سیون ویسڈم گروپ آف انسٹیوشن بیدر بیدر شہر کا ایک ماتر سنسان جو بیدر میں پشلے 20 سالوں سے اپنی شیکشنک سیوائے دیتا آ رہا ہے ویسڈم گروپ آف انسٹیوشن کی تحت کا سکولز اور کالیج چلائے جاتے ہیں جہاں پر ویدیارتھوں کو یوگی شکشہ کو دوارہ بہتر شکشہ دیکھ جاتی ہے اور یہاں پر وشال کلاس روم ہے یہاں پر گرلز اور بوئیس کے لیے سیپریٹ موڈن ہاؤسٹل کی سویدھا ہے اور سوادیسٹ اور ہیلڈی بھوجن کی سویدھا ہے چھاتروں کو شانتی کے باتاورن میں پڑھنے کے لیے لائبریری بھی اپلپ دے اور ساتھی بسز کی سویدھا بھی اپلپ دے اپنی شیکشنک گروپ آف انسٹیوشن بہت ہی کم سمیمے اوچائیو کی اور اگرسن ہے اپنے بچوں کا بھوشی سوارنا چاہتے ہیں تو وزم گروپ آف انسٹیوشن میں شکشہ دلائے جہاں پر پی او سی کیلئے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں وزم پی او کالیج وار سائنس میں سال پی او سی سیکنڈیر کا شاندار رزلٹ آیا ہے اور یہاں کے 110 بچوں کو نیٹ کے مادھیم سے ایمی بیس کی فری سیٹ پرابت ہوئی ہے یہاں کے چھاتر زیاؤل حسن ویڈیو گولڈ میڈلس رہ چکے ہیں اور انہوں نے آئی آئی ٹی دلی میں اپنے نام کی سیٹ سرکشت کر لی ہے آج ہی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کر آئیے یاد رکھئے وزم گروپ آف انسٹیوشن ہیڈ آفیس نیئے بسویشن سرکل بیسائید نیو کمان بیہائنڈ اردو ہال تعلیم صدیق شاہ بیدر کونٹیک نمبر نائن ڈبل ون 3018911 82174 11186 طول فری نمبر 1800123947 website www.wisdominstitutions.com شہر بیدر کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی خوش خبری یہاں پر ایڈمیشن فریس میں 100 فیزی کانسیشن دی جائے گی وزم گروپ آف انسٹیوشن بیدر کے تہت چلائے جانے والا اور بہتر شکشا کیندر وزم ہولیسٹیک سکول کا ایک برانچ اب چدری میں بھی کھل گیا ہے اس سنہرے اوسر سے شہر بیدر کے اور چدری اور مہلور کے چھاتر فائدہ اٹھائے یہاں پر نرسری LKG, UKG اور فوس سٹینڈر کی بہتر باتورن میں یوگی شکشا کو دوارا شکشا دی جاتی ہے یہاں پر کئی ایڈکیشنل فیسلیٹیز موجود ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر ڈیٹیلز ریکھ رہے ہیں ان کے علاوہ ہوادار سمارٹ کلاس پلے ایکوپمنٹ ہفز وہ نازیرہ سیکشن ہیلتھ چیک اپ اور دوسری کئی فیسلیٹیز موجود ہیں وزم ہولیسٹک سکول کی ایک برانچ بیدر کے فیمس علاقے چدری میں کھل گئی ہے جہاں پر ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں اپنے بچوں کی اچھی شکشہ کی لیے آج ہی وزم ہولیسٹک سکول میں ایڈمیشن دلوائیں وزم ہولیسٹک سکول نیو برانچ بیدر کے ایرپورٹ جانے والی روڈ پر اور کیندری ویدیالے کے قریب چدری میں موجود ہیں بیدر کے چھاتروں کی لیے بہت بڑی خوشک بھی ہیں یہاں پر ایڈمیشن فیس میں سو فیزی کنسیشن دی جائے گی آج ہی ایڈمیشن کرائیں اور بھی ڈیٹیلز جانے کے لیے اس نمبر پر کونٹیکٹ کیجئے کونٹیکٹ نمبر 959197863 ٹول فری نمبر 1800123947 www.wisdominstitutions.com بیدر کی نیوازیوں کی بہتر سیوہ کے لیے بیدر شہر میں پہلی بار ویبین سویدھاؤں سے بھرا ریزورٹ انسپیرا بائے ایسارس ریزورٹ اور کنوینچن جہاں پر ویبین سویدھائیں اور سیوہیں آپ کے لیے اپلپد ہیں بہترین واتاورن سوہانی ہوا اور آنکھوں کو لبھانے والے درشیوں کے ساتھ آپ سبھی کو لبھانے والی اور آرام دائیک سویدھائیں اپلپد ہیں یہاں پر آپ کے لیے اپلپد ہیں ریواز ریسٹورنٹ 14 ڈاؤن روڈ بار بینکوٹ ہال انفینٹی لان کانفرنس ہال کبانہ خوابی ہے اس کے علاوہ یہاں پر سفائی کا بھی وشیج دھیان رکھا جاتا ہے اور دوسری چیزوں کے دام کافی کم ہے آج یہ چلے آئیے اور یہاں کی سبھی چیزوں کا آنند لیچی ہے انسپیرا بائی ایس آر ایس ریزارڈ این کنوینشن نیر اول ڈوٹر فیلٹر ہاؤس جنبادہ روڈ مرکھل ویلیش کانٹیک نمبر ڈبل ایٹھ سکس ون سکس دو زیرو ڈبل سیون فائی ایٹھ فور نائم فائی ایٹ سیون فائی ون سیون فائی برے کے بعد سواگت ہے آپ کا دیکھتے ہیں آگے کس سماچار چاجہ شرط پوار کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی اور شیف سینہ شندے گھٹ کے ساتھ مہاراستہ سرکار میں ڈپٹی سی ایم کا پت سنبھالنے والے اجید پوار کا ممبئی کے انسی پی دفتر میں بھوی سواگت کیا گیا ڈپٹی سی ایم کا پت سنبھالے کے بعد وی پارٹی کے نئے کاریالے میں پہنچے دفتر کے باہر سمرتکوں نے اجید پوار کے سمرتھن میں جم کر نارے بازی کی وہی اجید پوار کے ساتھ پرفل پٹیل بھی پارٹی کے دفتر میں پہنچے اس سے پہلے ناکپور ستھت انسی پی دفتر میں اجید پوار کے خلاف جم کر نارے بازی ہوئی پرفل پٹیل کے پوسٹر تک فار دیئے گئے اس کاری کرتاؤں نے شرط پوار کے پرتی اپنا سمرتھن جتایا اور کہا کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں ناکپور میں بیٹھک کے دوران دفتر سے اجید پوار کی فوٹو کو ہٹا دیا گیا وہی شرط پوار سپریہ سولے، انیل دیشمو، جیند پاٹیل اور جتندر اہوہار کے پوسٹر لگائے گئے اسے بیچ مہاراستہ کے نمینیو تریپی سی ایم اجید پوار نے سبھی انسی پی سانسدوں سبھی کو امیٹی باندرہ میں ہونے والی میٹنگ میں موجود رہنے کے لیے کہا گیا ہے وہی شرط پوار نے اپنے سبھی سدسیوں کو وائی بی چوہان سوہاگار میں بیٹھک کے لیے بلائیا ہے یہ بیٹھک بھی کل ہی ہونے والی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے یو سی سی کو لے کر ایک مانگ رکھی ہے بورڈ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی سے جس طرح سے خبر آئی ہے کہ آدھی واسیوں کو یونیفارم سویل کورڈ سے باہر رکھا جائے گا ویسے ہی مسلمانوں کو بھی اس سے باہر رکھا جائے آرٹیکل ٹوینٹی فائی اور ٹوینٹی نائن ہمیں اس بات کا پروڈیکشن دیتا ہے ہمارا ڈرافت تیار ہو گیا ہے کل ہماری محتفون میٹنگ ہے ایک دو دن میں ہم اپنا ڈرافت پھیجیں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ڈرافت میں سوال اٹھائے ہیں کیا یونیفارم سویل کورڈ کی آوشکتہ ہے کیا سبھی کے قانون ایک جیسے ہو جائیں گے جبکہ سمیدھان نے ہمیں بہت سارے پروویجن دیے ہیں جن میں سمانتا نہیں ہے تو صرف فیملی لاؤز کو ہی ایک سمان کرنا کیوں ضروری ہے بورڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں سے کسی نے کوئی سمواد نہیں کیا ہے ایسے میں یونیفارم سویل کورڈ کیسے بنے گا یہ بات سمجھ نہیں آتی پچھلے لاؤ کمیشن نے دوہزار اٹھارہ میں ہم سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ یونیفارم سویل کورڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے میں موجودہ سرکار کیا چاہتی ہے سمجھ نہیں آتا بورڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لاؤ کمیشن کی طرف سے جو کوشش ہو رہی ہے وہ صرف عبچارکتہ ہے اگر ایک کروڑ لوگوں کے سجھاو آئیں گے تو اتنے کم دنوں میں ان کو دیکھنا پڑنا ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ مونسون سطر میں کانون لانے کی بات کہی جا رہی ہے یہ صرف ایک راجری تک مدہ بنایا جا رہا ہے اور اصلی مدوں سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے سرکار یہاں چال چل رہی ہے ایسی او سمجھ میں پی ایم موڈی نے پاکستان پر بینا نام لیے نشانہ سادھا ہے انہوں نے اپنے سمبودن میں کہا کہ کچھ دیش سیما پار آتنکواد کو اپنی نیتیوں کے انسٹرمنٹ کے روپ میں استعمال کرتے ہیں اور آتنکیوں کو پناہ دے رہے ہیں آتنکواد ایک پرمک خطرہ ہے اس چنواتی سے نپٹنے کے لیے ہمیں مل کر لڑنا ہوگا ایسی او کو ایسے دیشوں کی آلوچنا میں کوئی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے ایسے گمبھیر وشائے پر دہرے مابدند کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ٹیلر فائننسنگ سے نپٹنے کے لیے ہمیں آپسی سیوگ بڑھانا چاہیے پی ایم موڈی نے کہا کہ آتنکواد شیطری اور ویشوک شانتی کے لیے پرمک خطرہ بنا ہوا ہے اس چنواتی سے نپٹنے کے لیے نرنائک کاریوہی آوشک ہے آتنکواد چاہے کسی بھی روپ میں ہو کسی بھی ابھیوکتی میں ہو ہمیں اس کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا پی ایم موڈی نے کہا کہ یہ آوشک ہے کہ افغانستان کی بھومی پی ایم نے کہا کہ بھارت اور افغانستان کے لوگوں کے بیٹ صدیوں پرانے میتری پونھ سمبند رہے ہیں کچھلے دو دشکوں میں ہم نے افغانستان کے آرثی کور ساماجیک بکاس کے لیے یوگدان دیا ہے دوزار اکیس کے گھٹنا کرم کے بعد بھی ہم مانوی ساہتہ بھیجتے رہے ہیں زمین کے بدلے نوکری کے خوٹالے ماملے میں سی بی آئی دوارات دائر آروک پتر میں آر جیڈی پرمک لالوی آدف رابڈی دیوی اور تیجسری آدف کا نام شامل ہے اس بات کو لے کر بی جی پی نیتا شہجاد پونہ والا کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا یہ ریورس روبین ہود ہے روبین ہود ہمیروں کو لوٹتا تھا اور گریبوں کو پیسے مہنیا کراتا تھا لیکن روبین ہود کے وپریت برشتاچار کا پہلا پریوار گریبوں کو لوٹتا ہے ان کی زمینیں حاصل کرتا ہے اور اپنے جیوے بھرتا ہے چھے سو کروڑ روپے کا گھوٹالا کرتا ہے جیڈیو نیتا کیسی تیاغی نے کہی یہ بات اس ماملے میں جیڈیو نیتا کیسی تیاغی کا بیان بھی اس سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ آروپتر داخل کرنے کے سمیں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیہ کیا گیا ہے ویپخشی دلوں کی ایکتا کا دھیان رکھی ان جانچ ایجنسیوں کا اس طرح دروپیوں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا بھاچپا نیتا آجائی آلوک کا بھی بیان سامنے آیا ہے اس ماملے میں بی جے پی نیتا آجائی آلوک نے کہا نیتیش کمار اگلے دس سے پندرہ دنوں میں بیہار کے سی ایم پت سے استفادے دیں گے تیرا تاریخ کو جب انہیں عدالت کے سمکش پیش کیا جائے گا سی بی آئی ان کی ریمان مانگے گی اور انہیں ہراست میں بھی لے لی سکتی ہے اب دیکھتے ہیں سماچار ویدیش کی امریکہ کے ٹیکساس میں ہوا ہے کہ دس ہزار لوگوں نے ایک ساتھ بھگوت گیتا کا پارٹ کیا بتا دے کہ اتحاسے کاریکرم ٹیکساس کے ایلن اسٹ سینٹر میں یوگ سنگیت اور ایس جیس گیت فاؤنڈیشن نے کرایا ہے بھگوت گیتا پارای ان یگے کے روپ میں آیوجت اس کاریکرم سے تمام ایسی تصویریں آئی ہیں جنہوں نے سبھی کو منتر مقد کر دیا ہے بتا دے کہ اس کاریکرم کے لیے خاص تیاریاں کی گئی تھیں منج پر لگی بڑی سکرین پر مہا بھارت کا وہاں درشت دکھا رہا تھا جس میں بھگوان شری کرشن اپنے برہت سوروپ میں ارجن کو شری بھگوت گیتا کا گیان دیتے ہیں مہا بھارت کے یودھ کے سمیں جب ارجن یودھ کرنے سے منع کرتے ہیں تب کرشن بھگوان انہیں اُبدیش دیتے ہیں اور کرم وردھرم کے سچے گیان سے افغت کراتے ہیں گیتا میں کل ملا کر 18 جھائے اور 700 شلوک ہیں گیتا پات کے اس کارکرم میں بڑی سنکھیا میں سکول میں پڑھنے والے بچے شامل ہوئے تالیبانیوں نے افغانستان میں مہلاؤں پر اس بار بہت کڑا پرتیبن لگانے کا فرمان جاری کیا ہے ابھی تک تالیبان مہلاؤں کے کام کرنے ان کے پڑھنے اور کپڑوں پر پرتیبن لگا چکا ہے مگر اب مہلاؤں کے اس شوق پر پرتیبن لگا دیا گیا ہے جو ان کی سندرتہ کی پہچان ہے تالیبان کے اس نئے فرمان سے مہلائیں ستکتے میں آگئی ہیں دراصل تالیبان نے کابل میں مہلاؤں کے بیوٹی سیلون پر پرتیبن لگانے کا نیا فرمان جاری کیا ہے تالیبان کے وائس اور صداچار منترالے نے کابل نگر پالکہ کو تالیبان نیتا کے نئے فرمان کو لاغو کرنے اور مہلاؤں کے بیوٹی سیلون لائسنس رنگ کرنے کا بھی نردش دیا ہے تالیبان کے وائس اور صداچار منترالے کے ایک پرتیبنیتی محمد آکیف مہازر نے تولو نیوز کو بتایا کہ ایک انیا موقع گھوشنا میں تالیبان نے کابل اور دیش بھر کے بیوٹی پارلر پر پرتیبن لگا دیا ہے میک اپ آرٹسٹ رہار مبارج نے تالیبان کے اس فرمان کے بات کہا کہ پرش بے روزگار ہیں جب پرش اپنے پریوار کی دیکھوال نہیں کر سکتے تو مہلاؤں کو روٹی کی تلاش میں بیوٹی سیلون میں کام کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے اگر انہیں وہاں پرتیبند کیا جاتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر پرشوں کے پاس نوکری ہوگی تو ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں بھوکا مر جانا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں ایک نظر فلموں کے سماچاروں پر راکی اور رانی کی پریم کہانی کے ٹریلر میں نظر آئی انانیا پانڈے آپ سماچار کھیل جگت کی انڈیا وزس ویسٹینیز ٹیم انڈیا کا نمبر تین کون کپتان روحید شرما کے پاس یہ آپشن آخر میں سماچار بازار کے کور سیما کھٹانے کے کیندر کے فیسے پر بھڑکی کیرلا سرکار اچھتمنی آیا لے میں دے گی چنوٹی پھر سے ایک نظر آج کی سرکھیوں کر بیدہ شہر کے وارڈ نمبر نو کی نالیاں نگر سبھا کی لاپروہی کی گواہی دے رکھنے ہیں پانڈرم مندر سے پال کی آتا نکالی گئی مکہ منتری سدھرامیہ کے بجٹ پہشل کی خوگی پرکشا پیناٹ کا سرکار نے کروڑوں روپے کے بیٹکوائنگ خوٹالے کی جانچ کے لیے ایس آئیٹی کا کیا گٹھن وہ میں نے سرکار کو بتایا الوپریہ ایم سی پی کے نئے دفتر میں پہنچے اجید پوار یونیفارم سیویل کورٹ سے مسلمانوں کو باہر رکھا جائے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نیکی مانگ کپی نیوز کے بولٹن میں آج اتنا ہی دیکھتے رہیے کپی نیوز فرن پور سیون دھنیواد موسیقی موسیقی